اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حیث یا نفاظ کی حالت میں اگر کوئی عورت ہو تو اس کے لیے دن میں کھانا کیسے ہے رمضان میں رمضان کا مسئلہ بتا رہا ہوں رمضان کے مہینے میں اگر کوئی عورت ناپاک ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ روزہ حرام ہے اس کے لیے رکھنا تو اب تو روزہ رکھے گی نہیں تو کیا دن میں وہ کھانا پینا کر سکتی ہے دن میں کھا سکتی ہے شریعت کا کیا حکم ہے جیسے کہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو جیسے جیسے کہ مسئلہ جو میں بتا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا مسئلہ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں کھول کر دیکھئے گا حاصیت تہداوی میں صفہ نمبر چھے سو اٹھتر کھول کر دیکھئے اور فقی زوابط میں جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو ستائیس ماہ رمضان کے فضائل و احکام صفہ نمبر ایک سو پیچاسی اور تحفت الفقہہ جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو پیسٹھ کھول کر دیکھئے وہاں پر بالکل مسئلہ سراحت کے ساتھ لکھا ہے ایک اصول سمجھ لیجئے یہاں پر ابھی آپ کو ایک ذاقتہ بتا دوں گا ایک اصول بتا دوں گا اب اس اصول کو سامنے رکھ کے آپ کتنے ہی سارے مسئلے نکال لیں گے اگر اصول سمجھ پائیں گے شرط یہ ہے کہ آپ میری باتوں کو غور و فکر سے سنیں سمجھنے کے مقصد سے سنیں ورنہ پھر سنیں مت کیونکہ اگر سمجھ میں آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہیں گے میں سنوں گا بس سمجھوں گا نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے سن کے سمجھنے کی نیت سے سنیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی تو بہرحال ضابطہ یاد رکھیں اگر اس اصول کو آپ یاد رکھیں گے دماغ میں رکھیں گے آگے چل کے جتنے سارے مسائل آئیں گے کہ روزے کی حالت میں کوئی اگر روزہ رکھا نہیں ہے تو کیا رمضان میں وہ کھا سکتا ہے اسی طرح اگر عورت ناپاک ہے یا حالت حیض یا نفاظ میں ہے یا کوئی جنوبی ہے اس کے لئے دن میں اگر وہ روزہ رکھا نہیں تھا یا پھر کوئی بیمار تھا روزہ نہیں رکھا ہے تو کیا وہ دن میں کھانا کھا سکتا ہے رمضان کے مہینے کی بات کر رہا ہوں رمضان میں تو یہاں ایک مسئلہ سمجھیں ایک اصول سمجھیں اصول یہ ہے جن کے اندر روزہ رکھنے کی اہلیت موجود ہے ان کے لئے بھوکا رہنا واجب ہے ضروری ہے کھانا بالکل نہیں کھائیں گے روزہ نہیں رکھیں تب بھی کھانا نہیں کھائیں گے یاد رکھیں جن کے اندر روزہ رکھنے کی اہلیت ہے اور جن کے اندر روزہ رکھنے کی اہلیت نہیں ہے وہ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں اب مسئلہ حل کریں حیض نفاظ کی حالت میں اب غور کریے گا اگر کوئی عورت روزہ رکھی ہوئی تھی دن میں روزے روزے کی حالت میں تھی دن میں گیارہ بجے یا بارہ بجے ایک بجے یا کسی بھی حصے میں دن کے ناپاک ہو جاتی ہے اب مسئلہ ایک ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں لمبے مسائل ہیں یہ مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے مسئلے سارے آ جائیں گے انشاءاللہ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی عورت دن کی دن کے کسی حصے میں ناپاک ہو جاتی ہے روزہ رکھی تھی رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھی ہوئی ہے تو اب دن کے کسی حصے میں ناپاک ہو گئی اب روزہ کی اہلیت اس کے اندر نہیں ہے روزہ کی اہلیت نہیں رہی جس کی وجہ سے اب اگر بعد میں وہ مطلب روزہ کی حالت میں تھی نفاس یا حیز کا کھون سرو ہو گیا تو جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا اب جو روزہ ٹوٹ گیا ہے اب اگر وہ دن میں کھانا چاہے گی کسی بھی وقت رمضان کے مہینے میں دن میں دوسرے حضرات روزہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میں جو ہے روزہ رکھے نہیں ہوں کھانا کھالوں اب اس کے لئے کھانا کھانا جائز ہے لیکن عام لوگوں کے سامنے نہیں کھلے عام نہیں لوگوں کو دکھاتے ہوئے کھائے اس کی اجازت نہیں چھپ کر چھپا کر کھا سکتی ہے کھانے کی اجازت ہے ایک مسئلہ یہاں سمجھ دوسری بات یہاں یہ سمجھنے کی کوشش کریں ایک عورت نفاس یا حیز کی حالت میں تھی دن کے کسی حصے میں وہ پاک ہو جاتی ہے نفاس کا کھون یا حیز کا کھون بند ہو جاتا ہے پاک ہو جاتی ہے اب اس کے اندر روزہ رکھنے کی اہلیت آ گئی جب روزہ رکھنے کی اہلیت آ گئی تو اب اگر وہ کہے گی تو میں تو روزہ میں ہوگا نہیں کیونکہ اب تو میرا روزہ ہونے والا نہیں ہے تو اب میں چاہوں گی کھا لوں نہیں کھا سکتی کیونکہ اب اس کے اندر روزہ رکھنے کی اہلیت آ گئی دو مسئلہ سمجھا رہا ہوں ایک مسئلہ وہ ہے کہ عورت پہلے سے روزے کی حالت میں نہیں تھی دیکھیں گے دو مسئلہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت پہلے سے روزے کی حالت میں نہیں تھی بعد میں وہ جو ہے مطلب کہ پاک ہو جاتی ہے اب اس کے اندر اہلیت آ جاتی ہے روزہ رکھنے کی لیکن ابھی روزہ رکھنے سے نہیں ہوگا کیونکہ ابھی جو ہے مطلب روزہ کا وقت شروع ہو چکا تھا پھر پاک ہوئی ہے وہ لہٰذا اب اس کے لیے کیونکہ اہلیت ہے اب وہ جو ہے کھانا نہیں کھا سکتی بھوکا رہنا اس کے لیے واجب ہوگا چھپا کر بھی نہیں کھا سکتی روزے داروں کی طرح بلکل بھوکا رہی گی کھائے گی نہیں بلکل کچھ بھی نہیں کھائے گی پانی تک نہیں پیے گی جیسے عام روزے دار رہتے ہیں ایسے ہی رہی گی دن بر لیکن بعد میں جب روزے دار کو کھانے کی اجازت ہے تو پھر بعد میں وہ بھی کھا سکتی ہے تو اب دوسری ایک بات یہاں پر اہلیت کی بات میں اصول کو سامنے رکھ کے مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں اہلیت کیسے ہے ایک سکس بیمار تھا بیمار ہے اب اس کے اندر روزہ رکھنے کی اہلیت نہیں ہے اب اگر وہ چاہے گا دین میں کھانا چاہتا ہے کھا سکتا ہے لیکن چھپا کر عوام کے سامنے لوگوں کو دکھا کر نہیں کھائے گا ایک مسئلہ یہاں اب دوسرا مسئلہ کوئی آدمی جو ہے روزہ کسی کا ٹوٹ جاتا ہے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے روزہ فاسد ہو گیا روزہ ٹوٹ گیا مثال کو طور پر ہمشت زنی کر لیتا ہے یا بیوی سے ہمشتری کر لیتا ہے یا کسی اور ذریعہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اب وہ کہے گا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا اب میں کھانا کھالوں رمضان ہے پھر بھی میرا روزہ نہیں رہا کیونکہ میں نے گلتی سے کچھ ایسا کام کر لیا ہے جس سے میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب تو روزہ میرا نہیں رہا میں کھانا پھی نہ کر سکتا ہوں نہیں اس کے لئے کیونکہ روزہ رکھنے کی اہلیت ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکتا بلکل روزہ داروں کی طرح بھوکا رہے گا یہ اصول میں نے سامنے رکھا ہے کچھ مسائل آپ کے سامنے ذکر کی ہیں گوھر کریں گے تو انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آئیں گی اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمدونات خوابوں کی تعبیریں اکابر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں